شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلی اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آدکا وصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آدکا وصحابکا یا نور اللہ نویت سننة الاعتکاف نویت سننة الاعتکاف اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذی اسروا بِعْبْدِهِ لَيْلَا لَيْلَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذی بَارَكْنَا عَوْلَهُ لِنُرِجَهُ لِنُرِجَهُ مِنْ اَيَاتِنَا اِلَّهُ وَالسَّمِيعُ الْبَصْوِيرِ صدق اللہ العظيم میرے آقا نرمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت فروان اے شمطیر صالح مجدد دین و ملت بارانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس پارا پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصوہ تک جس کے گردہ گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی علیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے پیارے پیارے میٹے میٹے سائیں بھائیو اور مدینی چینل کے ناظرین اس آیت کریمہ میں اسرہ کا ذکر ہے اور اسرہ جو کہ نصے قطعی سے ثابت ہے اور یہ موجزہ ہے راتوں رات یہ تو قرآن میں خود ہے کہ راتوں رات وہ لے گیا جو ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے سبحان اللہ سے شروع ہے وہ پاک ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ آجیز نہیں ہے مجبور نہیں ہے اتنا کر سکتا ہے اور پھر اس سے زیادہ نہیں کر سکتا تو اس اس شعبے میں کر سکتا ہے فلا فلا شعبے میں کچھ نہیں کر سکتا بے بس ہے ایسا نہیں وہ تو ہر ہر طرح سے قادر ہے تو وہ اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک مسجد اقصہ بیت المقدس میں فاصلہ دونوں میں بہت زیادہ تقریباً سوا مہینے کا فاصلہ ہے بائی ائر نہیں ہے وہ پہلے تو گھوڑے رونٹوں اور سفر ہوتا تھا الغرض بہت لمبا فاصلہ ہے راتوں رات کوئی شخص اس وقت کوئی اس عصواری ایجاد نہیں ہوئی تھی کہ راتوں رات کوئی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچ جائے تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات اہنچا دیا راتوں رات گئے بھی آ بھی گئے اوپر بھی راسبانوں کی بھی سیر ہوئی اور بڑے بڑے اجائبات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے میرے حقہ علیہ حضرت امام علیہ السنت نے میرا شریف کے اس واقعے کے زمن میں ایک بہت پیارا قصیدہ لکھا ہے اور بہت ہی مقبول قصیدہ ہے مشہور قصیدہ ہے اور کم از کم اردو میں نہ میں نے دیکھا نہ سنا کہ کسی نے ایسا جامع قصیدہ لکھا ہوں سڑ سٹھ اشعار پر مشتمل ہیں اور اشعار تو دیکھو لکھنے والے سو لکھ دیں گے ہزار لکھ دیں گے لیکن پر مغز اشعار کہ ایک ایک شیر میں علم کے سونتے پھوٹتے ہوں علم دین کے چشمے اُبلتے ہوں اور جناب والا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کے جن میں تذکرے ہوں اس قصیدہ میراجیہ میں سے میں آپ کو چند اشعار ارس کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ سرورِ کشورِ رسالتیں جو عرش پر جلوہ گل ہوئے تھے نہ اے نرالِ طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی نئے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومے اُدھر سے انوار ہستے آتے اِدھر سے نفخات اُٹھ رہے تھے نئی دولن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا نئی دولن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناو کے تھے یہی سماں تھا کہ بے کے رحمت خبر یہ لاکھ کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے تبارک اللہ شاد تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوشِ لنگ ترانی کہیں تقاضِ وصال کے تھے خدا ہی دے صبر جان پر غم بتاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم خدا ہی دے صبر جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمت میں لے کے قدسی جنہ کا دولہ بنا رہے تھے غبار بل کر نسار جاؤں کہاں بسرے گزر کو پاؤں غبار بل کر نسار جاؤں کہاں بسرے گزر کو پاؤں ہمارے دل ہوریوں کی آنکھیں فرشوں کے پر جہاں بچھے تھے خدا کی قدرت سے چاند حق کے کروڑوں مندل میں چلوا کر کے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں مندل میں چلوا کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی یہ نور کے تڑکے آلیے تھے سنائے سرکار ہے وزیبہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی حوث نہ فروا ردی تھی کیا کیسے خاپیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عدایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے واں بٹے تھے نبی رحمت شفیع امت ہمارے اوپر بھی ہو قنایت ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے واں بٹے تھے صلو علیہ الحبیب دعوت اسلامی کے شاتیدار مکتبت المدینہ کی مطبوع چار سو انیس صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنسورہ صفحہ ایک سو چو سٹھ پر ہے شہنشاہ کونو مکاں خم خار بے قسان شفیع مجرمہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے آفیت نشاہ ہے اے لوگو بے شک تم میں سے بھروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مدھ پر کسرہ سے دروت پڑے ہوں گے دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت پیارے پڑھوں نہ کیوں کر پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام غردم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سنیں بھائیو چودہ سو اکتیس سنے ہجری کہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اور میرے دل عزیز مہینے رجب المرجب کی آج ستائیس میں شب ہے اور الحمدللہ ہم تبلیغ قرآن و سنت کی عالم جیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جشنِ محراج النبی صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانے کے لئے جمع ہوئے ہیں باب المدینہ میں اس وقت غالباً عالمی مدنی مرکز کے علاوہ مزید دعوت اسلامی کے ساتھ بڑے بڑے اجتماعات اس وقت جاری ہیں اور اس کے علاوہ ملک میں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی مدنی چینل کے ذریعے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہزاروں یا لاکھوں اسلامی بھائی انعاشقانِ رسول اس وقت جشنِ محراج منانے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے ابھی میں نے آپ کو پندرہ میں پارے کی ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنائی ترجمہ بھی کیا جس میں اسرا کا ذکر ہے اسرا مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصاد مکہ شریف سے بیت المقدش تو مسجد اقصاد تو یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے پھر اس کے بعد جو مزید سفر ہوا وہ محراج اس کے تین حصے ہیں اعراج یا عروج محراج اس طرح اسرا اسرہ اسرہ اس کو بولتے ہیں مکہ شریف سے لے کر جو مسجد اقصاد تک جو سفر ہوا فلسطین میں جو بیت المقدس ہے اسی میں مسجد اقصاد تو اس تک جو سفر ہوا اس سفر کو اسرا بولتے ہیں اس کو میراج نہیں بولتے ہیں وہ اوپر جو تشریف لے گا نا یہ پھر میراج کا سلسلہ ہے تو یہ قرآن سے ثابت ہے اسرا اور یہ اپنے میرے آقا ﷺ کا عظیب موجزہ اور یہ موجزہ صرف میرے آقا ﷺ ہی کا خاصہ ہے آپ ہی کو عطا ہوا ہے اور کسی کو عطا نہیں ہوا تو میرے آقا ﷺ نے قلیل وقت میں بہت ہی تھوڑے عرصے میں اتنے تھوڑے عرصے میں اتنے تھوڑے عرصے میں یہ سفر کیا کہ یوں کہیے کہ دنیا کا سارا جو ہے جیسے گھڑی کو روک دیں گھڑی وہیں کھڑی رہے گی تو دنیا کا نظام گویا رک گیا تھا اور آپ نے اتنا طویل سفر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کروایا جو وضو کیا تھا اس کا پانی بہرا تھا جب پلٹ کر تشریف لیا ہے اس طرح بھی ابھی گرم تھا جیسے آدمی اٹھتا ہے تو تھوڑا تھوڑا گرمائش ہوتی ہے اس طرح اس طرح کنڈی بھی ہل رہی تھی جب وہ دروازے کی اتنے قلیل وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر کیا جس کا اظہار میرے آقا علیہ حضرت نے قصیدہ میراجیہ میں کیا جس کا میں نے شیر آپ کو سنایا خدا کی قدرت سے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے کروڑوں منزلوں میں آپ جلوہ کر کے آگئے ابھی نہ تاروں کی چھام بدلی کے نور کے تڑکے آلیے تھے رات و رات گئے اور رات و رات واپس بھی آگئے انہیں تارے بھی ابھی نہیں چھپے گویا اتنے قلیل وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کو کسی نے بڑے آسان شیر میں نظم کیا ہے ہر مرادِ دلی حق سے ملتی رہی ہر مرادِ دلی حق سے ملتی رہی واپس آئے قلی دل کی کھلتی رہی بسترہ گرم زنجیر ہلتی رہی بسترہ گرم زنجیر ہلتی رہی اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے ہر مرادِ دلی حق سے ملتی رہی ہر مرادِ دلی حق سے ملتی رہی واپس آئے قلی دل کی کھلتی رہی واپس آئے قلی دل کی کھلتی رہی بسترہ گرم زنجیر ہلتی رہی اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم تو میرے پیارے پیارے میٹھے 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 سامنے بھائیو اے عاشقانِ رسول اے محبانِ معراج اور اے میرے مدنی چینل کے ناظرین بڑے عجائبات اور غرائبات سرورِ کائنات شاہِ موجودات صلو اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملحظہ فرمائے اور یہ خواب میں نہیں ہوا یہ سب بیداری موجودتیں یعنی سائنس دان تو اب پہنچا نا چاند پر بلتے ہیں کہ ہم چاند پر گئے تھے اب گئے ہوں گے اپنوں نے دیکھا نہیں اور دیکھا ہو تو کیا کمال کیا میرے آقا صلو اللہ تعالی علیہ وسلم تو چاند سے بھی اوپر چلے گئے بلکہ وہ حضرت شیخ الحدیث دارالعلوم حمجدیا مرخوم مولانا علامہ عبد المستویٰ ذری صاحب علیہ رحمت اللہ القبی نے وہ حال حضرت کے عرص کے موقع پر مطلب سر وہی سر تیرے قدموں پر قربان گیا سر وہی سر جو تیرے قدموں پر قربان گیا اس مصرع ترہا پر وہ کلام لکھا دا اس میں آپ نے یہ شعر لکھا دا کہتے ہیں کہ تیرے سطر پہ چاند کی انسان گیا کہ تیرے سطر پہ چاند کی انسان گیا عرش اعظم سے برا طیبہ کا سلطان گیا عرش اعظم سے برا طیبہ کا سلطان گیا تو یہ چاند تو بہت پیچھے رہیا تھا میرے آقا علازت نے بڑا پیارا شہر کا ہے چاند پر دھبے بنے ہوئے ہیں یہ سائنس داؤں نے فوٹو لیے اور پھر آ کر انکشاف کیا کہ چاند پر دھبے ہیں چاند کو دو ٹکڑے کر کے جو جوڑا ہے نا چاند اس کا وہ ساندھا کیا بول دے جوڑ یہ بھی وہ تحقیق میں ان کی آیا سائنس دان ہوگی تو اس تصویر کو دیکھ کر بھی بعض کفار نے اسلام خبول کیا تھا یہ واقعات ہوئے تھے ایک نے یا بعض نے کہ واقعی یہ موجزہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے زمین پر رہتے ہوئے چاند کو اشارہ سے چیر دیا تھا واقعی ہو تو چاند چیرا ہوا ہے تو ٹکڑے ہیں اس کے جوڑے ہوئے تو میرے آقا کا چاند تو یہ میرے آقا کا کھلون ہے بچپن کا بچپن شریف کا تو میرے آقا حالی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چاند پر جو دھبے ہیں نا اس کے تعلق سے فرماتے ہیں اسی قصیدہ میرا جیہ میں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاکم کی راہ گزر کی ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاکم کی راہ گزر کی اٹھانا لایا کے ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے یہ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی یہ معاورہ ہے حالی حضرت کے اشار میں معاورے بے شمار ہیں یہ معاورہ ہے کہ انہیں چاند کی مت ماری گئی تھی ہم آپ پس بھی بولتے ہیں چھوڑا چھوڑا اس کی تو مت ماری گئی ہے کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے تو چاند کی مت ماری گئی تھی کیسا ظلم کیا یہ ظلم ہے یہ بھی معاورہ ہے یہ ظلم وہ نہیں جو دہشتگرد کرتے ہیں فائرنگ کے ذریعے یا ایک دوسرے کو جھاڑ کر لتال کر لوگ ظلم کیا کرتے ہیں جو اس طرح کے نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے دل نکاتے ہیں ان کو ہنکیں دکاتے ہیں گھرتے بلاوجہ جھاڑتے ہیں بے عزت کرتے ہیں یہ سب ظلم ہے غیبت کرتے ہیں غیبت بھی جس کی غیبت کی اور اس کو اب پتا چل گیا تو اب یہ ظلم ہو گیا اب معافی مانگ نہیں پڑے گی تو بہرحال یہ کہ یہاں ستم سے مراد وہی معاورتن کہ چاند کی مت ماری گئی تھی کہ اس کو سچکا نہیں پڑا کاش یہ مطلب جب میرے آقا کی شاہی سواری گزری جب میراج کے دولہ جب یہاں سے ان کا براک جب گزرا تو ان کے قدموں سے جو خاک اڑی تھی راہ گزر یعنی جہاں سے گزرے وہاں جو دھول اڑی تھی وہ دھول اگر چاند تھوڑی سی لے لے کر اپنے اوپر مل لیتا تو یہ جو داگ دھبے ہے نا اس کے مٹ جاتے ہیں اب حال حضرت کا یہ ہے اس کے رسول میں ڈوبا ہوا شیر اب سنے تو زیادہ لطف آئے گا انشاءاللہ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاکن کی را گزر کی ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاکن کی را گزر کی اٹھانا جایا کہ ملتے ملتے یہ داب سب دیکھنا مٹے تھے تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میراج نبی کا عشق اپنے سینے میں بسائے مدنی چینل کے ذریعے دکھرے میراج سننے والے عاشقان رسول بہت بہت عجائبات میرے عقا نے ملادہ فرمائے ان میں سے چند عجائبات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنے کی صحیح حاصل کروں گا جو میرے عقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے دعوت اسلامی کے شاہد ادار مکتبت المدینہ کے مطبوعہ پانچ سو پانچ صفحات پر مستمیل کتاب فیضان سنت جلد دوبوں کے باب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ پینٹالیس پر ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عن امہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میراج کی رات جہنم میں ایسے لوگ دیکھے جو مردار کھا رہے تھے استفسار فرمایا یعنی پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں عرص کی یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی خیبت کرتے تھے اور ایک شخص دیکھا جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں انتیائی نیلی تھی پوچھا ہے جبرائیل یہ کون ہے عرص کی یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے یعنی کانگیں کٹنے والا ہے یہ بڑا شریر آدمی تھا سیدنا صالح علیہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی امت کا تو اس نے اونٹنی وہ تھی وہ اللہ کی نشانی تھی پہاڑ سے نکلی تھی اللہ کی نشانی کے طور پر تو اس مقدس اونٹنی کے اس ظالم نے وہ مبارک پاؤں کاٹ دیئے تھے اس کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ملاذہ فرمایا سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب العرد و السماوات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے میراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے میں نے پوچھا اے جبرائید یہ کون لوگ ہیں عرض کی یہ موہ پر عیب لگانے والے اور پیٹ پیچھے برائی کرنے والے ہیں اور ان کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزولی مان خرابی ہے اس کے لئے جو لوگوں کے موہ پر عیب کرے پیٹ پیچھے بدی کرے خادم سرور کونین حضرت سیدنا انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو جہان سرور دیشان سیاغ لا مکان صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے میں شبہ مغراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے چھے اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان میرآت المناجیہ میں فرماتے ہیں ان پر یعنی ان غیبت کرنے والوں پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا ناخن تانبے کے دھاردار اور نوکی لے تھے ان سے سینہ چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے خدا کی پناہ یہ عذاب سخت عذاب ہے یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا مفتی صاحب بزید فرماتے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عبر و ریزی یعنی عزتیں خراب کرتے تھے یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جس رات مجھے آسمانوں کی سائر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوں سے گوست کٹ کر خود انہی کو کھلائے جا رہا تھا انہیں کہا جاتا تھا کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائیوں کا گوش کھایا کرتے تھے میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے عرص کی یہ موپر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے یعنی غیبت کرنے والے ہیں اے میٹھے میٹھے استعمی بھائیوں بیان کردہ چار عبرتناک روایات آپ نے مرادہ کی چار عبرتناک روایات آپ نے مرادہ کی جن میں غیبت کا تذکرہ ہے یہ کیسی تباہ کر رہا ہے کہ اتنے عذاب مختلف انداز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا ہے یہ چار روایت میں نے آپ کو بیان کی ہو سکتا ہے جیگر بھی ہو الحمدللہ دعوت اسلامی والے جو دعوت اسلامی والے تھے وہ امام والے نہیں ہیں دعوت اسلامی والے بالفرض امامہ نہیں بھی پہنتے لیکن جو دعوت اسلامی والے ہیں وہ الحمدللہ اس غیبت سے بھی بچتے ہیں اللہ کے غیبت سے آج کل بچنا یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے انہیں پہاڑ سے دودھ نکالنے کی طرح ہے غیبت سے بچنا تو ہمارے یہاں الحمدللہ یہ معاول بنا ہوا ہے اور غیبت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا ہے اور اس سے کوئی کمپرومائس نہیں ہوگا اور کبھی مذاکرات بھی نہیں ہوں گے تو ہمارے سپے سالار نے غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے ہم سب سپائی ہیں اور انشاءاللہ غیبت کو نہیں چھوڑیں گے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ محبت اکچہ چغل خور چغل خور اور اس سے بچے نے کہا بہتنی ذریعہ کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ والحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی محول میں ایک تعداد ہے جو خیبت سے آپ کو بچتی ہوئی ملے گی بس وہی دعوت اسلامی والے وہ دعوت اسلامی والیاں انشاءاللہ کیونکہ فیضان سنت کا ایک باب ہے خیبت کی تباہ کاریاں وہ پانچ سو سے زائد صفحات پر مشتمل ہیں اور ہمارے ہاں یہ پڑھ پڑھ کر درس بھی اس کا ہوتا ہے تو اس طرح الحمدللہ ذہن سازی ہوتی رہتی ہے اور غیبت کے خلاف تازہ دم دستے ہم کو انشاءاللہ ملتے رہیں گے جنگ جاری رہی گی انشاءاللہ تو بہرحال یہ تو آپ کی خدمت میں نے ارز کیا کہ اس کو جنگ بند نہیں کرنا تو اس سے لڑنے کے لیے نہ تیر چاہیے نہ تلوار نہ کلاشن کوف چاہیے نہ کسی قسم کا اور ہتھیار بلکہ اس کے لیے جو ہتھیار ہے نا وہ ذہن بنانا ہے اس سے بچنے کے لیے ذہن بنانا ہے کہ جب بھی غیبت کرنے کو جی چاہے پہلے تو غیبت کی تعریف ذہن میں ہونی ضروری ہے غیبت کی تعریف آپ رٹ لیں ذہن نشن کر لیں بلکہ اس کے بارے میں وہ سیکھنا فرض ہے غیبت کے بارے میں کہ یہ مولکات گناہ کبیر آئی ہے جب تک پتا نہیں ہوگا تو آدمی بچے گا کیسے کہ یہ غیبت ہے وہ غیبت ہے تو غیبت کی سیکھڑوں مثالیں الحمدللہ غیبت کی تباہ کاریہ میں جمع کر دی گئی ہیں جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پوری پڑھ لیئے چتاب اس کے لئے ٹائم نکالنا آپ کے لئے بہت مفید ہوگا انشاءاللہ جللہ جلالہ خیر تو اس میں یہ کہ غیبت کی تعریف یہ سب کو اذبر ہونی چاہیے نوٹ ہونی چاہیے ذہن میں راسخ ہونی چاہیے بھلے وہ نپیت علی الفاظ نہ ہو لیکن یہ کہ مفہوم اس کا ذہن میں موجود ہونا چاہیے غیبت کی تعریف کا کہ غیبت بولتے کس کو ہیں غیبت اس کو کہتے ہیں یعنی کسی کے اندر موجود عیب کسی کے اندر موجود عیب کا پیچھے سے بطور برائی تذکرہ کرنا یہ ہے غیبت اب یہ کہ جیسے کافرانے کافر ہوتے ہیں جو آج کل تو سب حربی ہیں کافر ہمارے علماء کی تیٹھی یہ یہ تو ان کی غیبت جائز ہے مرتد کی غیبت جائز ہے بد مذہب کی جائز نہیں ہے بد مذہب کی اس کی بد مذہبی کا بیان کیا جائے یہ غیبت نہیں ہے کسی کو بچانے کے لیے مسلمان کو اس کے چنگل سے چھڑانے کے لیے تو تو اس کے بد عقیدہ جو ہیں ان کے وہ عقائد بیان کیے جائیں یعنی وہ بد مذہب جن کی بد مذہبی حد کفر تک نہیں پہنچی اس کی غیبت یعنی ذاتی معاملات اس کے اچھالنا یا وہ جائز نہیں ہے اس کے بد عقیدگی اس کے اندر جو گمرائی بھری کیفیات ہیں وہ دوسروں کو بچانے کے لیے وہ بتانا جائز ہے بلکہ ضروری ہے حسب ضرورت اسی طرح اور بھی صورتیں غیبت کے جائز ہونے کی کہ جیسے کہ بیٹا شرارت کرتا ہے یا آپ کو اس نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے اب اس کے باپ سے اس لیے شکایت کی کہ اس کو سمجھائے تو اس طرح کی بہت ساری صورتیں وہ غیبت کی تباہ کاریا میں لکھی ہوئی ہیں کہ غیبت کب کرنا جائز ہے اور کب ناجائز ہے ٹھیک ہے نا تو جنرل ہی ہمارے جو غیبت کی جاتی ہے نا وہ دیکھا یہ یہ ہے کہ مقصود برائے بیان کرنا ہوتا ہے اور کوئی خاص یعنی کہ کوئی جائز مقصد عموماً سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوگا آپ جیسے کہ بات چلتی ہے نا یار وہ ہے نا ہے تھوڑا زدی اب اس کی ضرورت کیا ہے تو اب یہ برائے بیان کرنا ہی مقصود یہاں سمجھ میں آتا ہے تو اگر وہ زدی ہے اور آپ نے یہ کہا تو یہ غیبت ہوئی اس کو برا تو لگے گا اور کئی ایوبیس ہیں کہ وہ برائی نہیں ہیں برائی نہیں ہیں لیکن وہ عیب ہیں تو اب اس کا تذکرہ بلا ضرورت پیچھے سے کرنا وہ بھی غیبت مثلاً کوئی موٹا ہے تو اب یہ چھپاوا دوں نہیں وہ سب دیکھ رہے گا موٹا ہے بیچارہ ایسے موقع پر جب تذکرہ ہونا کسی موٹے کی طرف دیکھنا بھی اچھی بات نہیں ہے اس کا دل دکھے گا تو اب میں مسئلہ تو بتاؤں نا میں کیا کروں موٹا پر کے خلاف بھی میری تو جنگ ہے نا وہ ناراض نہیں ہونا یہ جنگ بھی میٹھی میٹھی جنگ ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے بچانا مقصود ہے کہ موٹا جو ہوتا نہیں اس کو لوگ شاید اچھا لگانے کے لئے بولتے ہیں وہ نہیں وہ جو سہت مند ہے وہ سہت مند دھول ہے موٹا پہ خود بیماری ہے موٹا کبھی سہت مند ہو ہی نہیں سکتا وہ سمارٹ آدمی در نہ چل سکتا ہے نہ دوڑ سکتا ہے بیچارہ اور ترہ ترہ کی بیماریاں اس کو جوڑوں کے در بہت ساری بیماریاں اس کو لگی رہتی ہیں ابھی جوانی میں نہیں بھی ہوتی تو بہت میں ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ عموما تو موٹا پہ خود بیماری ہے چاہے اور بظاہر بیماری نہ بھی ہو بڑی تو یہ عرض کر رہا ہوں میں تو اب کسی موٹے شخص کو پیچھے سے آپ کہیں گے بلا حاجت وہ موٹا تو یہ بھی غیبت ہے لیکن اس کو برا لگے گا لمبے کو لمبا کہیں گے تو برا لگے گا ٹھیکنے کو ٹھیکنہ کہیں گے تو برا لگے گا اندھے کو اندھا کہیں گے تو برا لگے گا اندھے کو بھی ہمارے حافظ جی بولتے ہیں اچھا لگانے کے لئے اس لئے جن کو اس طرح کے بیچاروں میں ہیں اب جو ٹھیکنہ ہے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ خود ہی کھڑ رہا ہے کہ کوئی وہ تو شاید وہ پیسے والا ہو تو دو چار پانچ لاکھ بھی دے دیا کوئی اگر علاج کرتا ہو اس کے ٹھیکنہ پنگا یہ علاج تو ہوتا نہیں ہے اس کا نہ لمبا ٹھیکنہ ہو سکتا ہے نہ ٹھیکنہ اب لمبا ہو سکتا ہے ایک عمر کی حد تک تو قد بڑھتا ہے اس کے بعد اسٹوپ ہو جاتا ہے جام ہو جاتا ہے پھر نہیں بڑھتا ہے ہاں موٹا پا یہ کہ اس میں آدمی سکڑ سکتا ہے اگر پریز ہی کرے نفس کو تھوڑا مارے نہ تو اس کے سارے طریقے وہ پیٹ کے کفلے مدینہ میں ہیں آپ کو مل جائیں گے موٹا پا کم کرنے گے انشاءاللہ تھوڑا نفس کو مارنا پڑے گا اب عام کا سیزن ہے اور یہ موٹا پا بھی ہے اور کیا کیسے علاج ہو عام تو شوگر کا مریض بھی نہیں چھوڑتا تو اس لئے وہ ذرا ہے دشوار لیکن نفس کو مارو گے تو انشاءاللہ سب آسان ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے ان چیزوں کا علاج کر لو گے تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کا علاج بھی جاننا ضروری ہے تو ایک علاج اس کا یہ کر لیا کریں کہ جب بھی غیبت کرنے کو جی چاہے تو آپ اس کو یاد کریں جو عذاب میں نے سنائے نا کہ وہ ناخنوں سے تامبے کے چھیل رہا ہے اسی خارج گرمیوں میں بہت سو خارج ہو جاتی ہے کیسے پریشان ہوتے ہیں ڈاکٹر بولیا گوشت مت کھاؤ مچھلی نہیں کھاؤ انڈا نہیں کھاؤ تو مرغی نہیں کھاؤ اب اپنے کو اس کے بغیر چلتا نہیں ہے پھر کھج آتے رہتے ہیں تو خون بھی نکل آتے ہوں گے سارے بدن پر مرم لگواتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ لیکن یہ خارج کا مرض چھوڑتا نہیں ہے اس کا علاج پریزی ہی سمجھ میں آیا کہ اگر آدمی کچھ پریزی کرے تو اس کا زور کم رہتا ہے یہی مطلب وہ گوشت مچھلی انڈا تلیوی چیزیں ہیں اب یہ ساری کے ساری نفس کی منبھتی ہیں اب یہ کیسے چھوڑیں عام بھی خارج لگتا ہے ایسا کہ کرتا ہے یہ کیسے چھوڑیں چگر کا مریض نہیں چھوڑتا اس کو تو اب اس کو شرن کھانا کسا جس کو مرض بڑھ جاتا ہے کھانے سے یہ پھر ایک الگ انوان ہے اس پر ابھی میں کچھ نہیں بولتا مسئلہ ہے اس کا بھی کہ جس کو یہ تجربہ ہے کہ یہ چیز کھاؤں گا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا تو یہ اس کے لئے مسئلہ ہے سخت مسئلہ ہے شرنی مسئلہ کفر نہیں ہے نہ مسئلہ ہے خر تو میں ارز کر رہا تھا کہ غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے الحمدللہ تومت کے خلاف یہ غیبت تومت یہ خالہ مامو کی ہیں آپس کی ہیں اسی طرح وہ عبرو ریزی کسی کی عزت خراب کرنا تو تومت لگانا تو چغلی کھانا یہ سب انشاءاللہ مطلب یہ کہ دعوت اسلامی ان کے خلاف آخری دم تک لڑائی لڑتی رہے گی انشاءاللہ ہو جائے ختم کاش گناہوں کی عادتیں ہو جائے ختم کاش گناہوں کی عادتیں اے سا کرم سیدے خیر الانام ہو احمد رضا کا صدقہ مسلمان نیک ہوں احمد رضا کا صدقہ مسلمان نیک ہوں نیکی کی دعوت آقا جہاں بھر میں عام ہو احمد رضا کا صدقہ مسلمان نیک ہوں صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ صلو اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک چھوٹے پتھر سے ہوا جس کے سراخ سے ایک بڑا بیل نکل رہا تھا پھر وہ بیل اس سراخ میں داخل ہونا چاہتا لیکن داخل نہ ہو سکتا تھا سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا یہ کون ہے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے حرس کی یہ آپ کا وہ امتی ہے جو چھوٹا مو بڑی بات کا مصداق تھا یعنی ایسی بات کرتا جو اس کے لائق نہ ہوتی تھی پھر اس پر پشتا تھا کہ کاش یہ بات نہ کہتا اور اب وہ اسے لوٹانا چاہتا ہے لیکن مو سے نکلی بھی بات کیسے واپس ہو اللہ حکم باہرہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بول دیتا ہے اگر پشتاتا ہے بڑا بول بول دیتا ہے بڑی بات کر دیتا ہے جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر اب وہ تیر کمان تو ہم لوگوں کے استعمال میں نہیں ہیں وہ بندوق سے نکلی بھی گولی فائر کر دیا ٹریک لٹ دبا دیا تو اب یہ گولی نکلی اب کوئی ایسا ایسی صورت نہیں کہ گولی پلٹ کر اندر آ جائے اب تو داخل نہیں ہوگی اب تو جہاں جائے گی وہاں جائے گی اور تباہی مچائے گی اگر مچا نہیں ہے تو کسی بندے کا ٹارگیٹ دیا ہے تو اس کو لگے گی تو یا تو زخمی کرے گی یا بیچارے کو سلا دے گی تو اسی طرح موک کی بات نکلی بھی واپس کیسے لے وہ کسی کا شیر ہے نا بشر رازے دلی کہہ کر ظلیل و خوار ہوتا ہے نکل جاتی ہے جب خوشبود و گل بیکار ہوتا ہے جہاں عام تو ہماری عادت ہوتی ہے میں ہو تم کو بولتا ہوں اور کسی کو مت بولنا پھر وہ کسی اور کو بولتا ہے کہ دیکھو میں صرف تم کو بولتا ہوں کسی اور کو نہیں بتانا تو یوں پھر گھوم پھر کر جو ہونا ہوتا ہے بعض وقت ہو جاتا ہے تو راز واقعی ہی ہے ہیوی راز ہوتا ہے گہرا راز جس کو چھپانا ہی چاہیے اس کو چھپانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائے جائے اپنا بیسٹ فرینڈ اس کو بھی نہ بتائے جائے کاش پیٹ مضبوط ہو جائے پیٹ بہت ہلکا ہے ہمارا بہت ہلکا ہے کچھ اس میں سماتی نہیں ہے نیکیاں نہیں چھپا سکتے تو بات کیا چھپائیں گے نیکیاں بھی ہم بتاتے رہے کہ کئی بزرگیسے ہوئے ہیں کہ وہ جب کسی کو خیرات بھی دینی ہوتی تو ہم تو کیاں وہ خاص خاص کو تو بتائیں گے بلکہ دو چار کے سامنے بھی دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ماں بزورت نے کچھ خیرات کی ہے صدقہ کیا سقاوت کی لیکن اللہ کے نیک بندے حصے سے گزرے ہیں کہ وہ یا تو کسی نابی نہ ہو دیتے تھے بابواز ڈکالے وغیر چپچا اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے اور پلٹ جاتے تھے کوئی پتہ ہی نہ چلے گا ہاتھ میں رکھا کس نے کہ انہیں جس کو دیا اس کو پتہ نہیں چلے کیونکہ اس کو پتہ چلے گا دل میں وہ زرہ قدر پیدا ہوگی محبت پیدا ہوگی قدر ہوگی ماشاءاللہ اس نے مجھ پر بڑا حسان کیا یا کیا کرتے تھے وہ پتہ ہے کہ یہ غریب مسکین آدمی ہے تو رات کے کسی حصے میں بے خبری کے موقع پر اس کے اندر وہ رقم ڈیل کے چلے آتے تھے پتہ ہی نہ چلے کہ ڈیل کون گیا ہے رقم اب ہمارے ہاں میں پیٹیاں لگی ہوئی ہیں لیکن پیٹیوں میں آپ چپ چپ ڈالو گے تو دیکھے گا کون تو اس لئے مجوری ہے نفس کی کہ وہ سب کے سامنے دلوا دا کہ ہاتھ پہ دیتے ہیں تو رسید پڑھواتے ہیں نہ ہاتھ میں دینا ناجائز ہے نہ رسید پڑھوانا ناجائز ہے میں تو چھپانے کی بات کرتا ہوں چھپانے میں ریاکاری سے بچت اگر کسی کو نہ بتائے عمر بر نہ بتائے اور اس ساتھ چھپ کر عمل کرے کہ کوئی بھی نہ دیکھے تو ریاکاری سے بچت ہی بچت ہے لیکن وہ اپنے سے رہا نہیں جاتا ہے تم دھڑک کے سے اعلانات ہوتے کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا یہ کارنامات کیا میں اس کو ماحول میں لیایا اس کو ماحول میں لیایا میں نے اتنے اتنے قافلے میں سفر کیا فلان کیا میں نے بارہ ماہ سفر کیا میں نے پچیس ماہ سفر کیا ارے آپ تو بولیں گے یہ کیسے ہوگا ہم سے تو رائے نہیں جاتا سب کو بولتے ہیں کہ پچیس ماہ کے سفر کیا پکڑ پکڑ کے بولتے ہیں پڑھا سیوں بھی بولتے ہیں جو دعوت اسلامی والے نہیں ہیں ان کو بھی جا کے بولاتے ہیں کہ میں تو پچیس ماہ کے لئے رائے خدا میں سفر کیا ہوں اب آپ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ آج تو یہ بھی ریاکاری بن گیا یہ ریاکاری نہیں کہہ رہا ہم اس کو ہمیشہ مطلب بولنے کے پہلے تولنا چاہیے کہ آپ کی نیت کیا بولنے کی آپ یہ سا کیوں بول رہے ہو کہ میں نے بارہ ماہ سفر کیا ہے یہ کہہ کو بول رہے ہو پچیس ماہ سفر کیا ہے کیوں بول رہے ہو اس لئے بول رہے ہو کہ اس کو بھی ترغیب ملے کہ یہ بھی سفر کرے اچھی بات ہے اس لئے بول رہے ہو اس لئے بھائیوں کے سامنے کھڑے ہو کر مائک پر کہ میں نے پچیس ماہ کے لئے سفر کیا ہے یار آپ تیس دن تو دے دو تو اب یہ ترغیب کے لئے بول رہے ہو اس میں حرج نہیں ہے اور اگر اس لئے بول رہے ہو کہ لوگ آپ پر آپ کی عزت کریں سبحانہ وتنی قربانی تھی اس نے بڑا یار ماشاءاللہ قربانی والا عاشق رسول ہے بڑا نیک آدمی ہے اتنا دن کا در دے اس کو پچیس ماہ کے لئے گھر بار چھوڑ کے نکل گیا ہے تو آپ کی عزت لوگوں کے دل میں جگہ بنے گی یہ ریاکاری نے عبادت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت بنانا ریاکاری کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ اپنے اپنی عبادت کے ذریعے عزت بنانا مال بنانا یہ بھی ریاکاری یعنی مال بنانے کے لئے عبادت کو ظاہر کرنا لوگوں پر تو یہ بڑا خطرناک ماملہ ہے بہت رسکی ماملہ ہے تو جہاں ضرورت ہے ماہ ایک لاکھ آدمی کو بتائے وہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہ آدھے آدمی کو بھی نہ بتائے تو موقع کی مناسبت سے وہ غور کر لے ایک سو بارہ مرتبہ دل پر کہ میں یہ کیوں بتانے لگا ہوں اپنا عمل اپنی نیکی اپنی عبادت کا اظہار کیوں کرنے لگا ہوں اگر آپ اچھی نیت پاتے ہیں کسی کو بولنے کہ بھائے میں میرے اوپر بدگوانی نہیں کرنا میں تو اس لئے بتاتا ہوں کہ سب کو ترخیم ملے اس کی آجت نہیں ہے کہیں اس میں ہو سکتا جھوٹ بھی نکل جائے کہ دل میں گد گودی ہو رہی ہے کہ لوگ میری عزت کریں تو ایک تو ریاقاری اوپر سے جھوٹ کہ آپ کو کسی نے پوچھا دیا کہ تم ریاقاری تو نہیں کر رہے ہو تو تب وزاد کرے اور یہ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کسی کو کہ آپ بولیں کہ ریاقاری تو نہیں کر رہے ہو کہ اس سے اس کا دل دکھے گا اور بدگوانی بھی آپ کو نہیں کرنی پوچھ اس لئے رہے ہو کہ بدگوانی ہو رہی ہے تو بدگمانی کی بھی عجبت نہیں ہے کہ یہ سنا رہا ہے ہم کو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری عبادتیں زائے نہ ہوں ہماری نیکیاں زائے نہ ہوں تو ہم بس نیکیوں کو کاش چھپانے کا کچھ ذہن بن سکے ہمارا بن نہیں رہا وہ چین نہیں پڑتا جب تک پانچ پندرہ کو پتا نہ چلے کہ محبت اللہ کا کارنامہ تو مزا نہیں آتا شیطان بھی چاہتا ہی ہے کہ ہم بتاتے پھریں تاکہ ہماری عبادت ریاکاری کی نظر ہوئی جائے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ مطلقا بتانے کو میں ریاکاری نہیں کہنا بلکہ وہ نیت پر ہے اس کا دار و مدار صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ 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 بولون فضول اور رہن نیچی نگاہیں آنکھوں کا زبان کا دے خدا قفل مدینہ آنکھوں کا زبان کا دے خدا قفل مدینہ دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں ہر عزو کا عطار لگا قفل مدینہ ہر عزو کا عطار لگا قفل مدینہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی وآلہ 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 شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کریں دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ